کیا وہ بجارہ میں تمہیں کسی چیز بتاؤں ایسا عمل بتاؤں یا ایسی عبادت بتاؤں کہ جس سے تم کامل مومن بن جاؤں بہت زبردست بات ہے کامیابی تیسی کے آخرت میں جو انسان مکمل مومن ہو رات دن کی ہمارے جست و جوہر کوشش اسی بات تر ہے کہ ہم مکمل و سچے مومن ہوں کیونکہ جس جنت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ انہی مومنین کے لئے کیا گیا ہے جو مکمل ایمان بھلے ہوں گے وہی اللہ کے ہاں جنت میں عالی درجات پائیں گے اور اللہ کے دیویں جنت کی نعمتوں سے مستفید بھی ہوں گے تو یہ پیغام اللہ نے تو کھل کا قرآن کے پھلا دیا نبی کریم سب سے ارشادات میں پھلا دیا اور صحابہ رسول سنگھ زندگی میں پھلا دیا کہ ہر صحابی جو تھا وہ ایمان کا عالی درجہ حاصل کرنا چاہتا تھا اس درجہ کو حاصل کرنے کے لئے یقین نے وہ بہت مہمتنے کر دیتے وہ ہمارے لئے مثال ہے انہیں تک تھے نہیں قیامت تک کے لئے ایک صحابی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرا ہر صحابی جو ہے وہ ستارے کے مانت ہے جس ستارے کے روشنی میں تم چل پڑو تو منزل کو پال ہوگی انتخاب کے ضرورت نہیں اتنے کامل انسان تھے کامل مومن اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس میں انتخاب کے ضرورت نہیں کسی بھی صحابی کو تم پکڑو اس کی روشنی میں چل پڑو وہ ستارہ ہے اس کی روشنی جو ہے وہ تمہیں اللہ تک لے جائے گی لیکن نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتا رہے ہیں جو عبادت بتا رہے ہیں اور رنگ کی عبادت ہے اس میں نہ مسللی کی ضرورت ہے نہ وضو کی ضرورت ہے نہ کسی تواف کی ضرورت ہے نہ رات کو جاگنی کی ضرورت ہے وہ جو عبادت اللہ کی نبی پر مارے ہیں تو اس عبادت کے ساتھ اس عمل کے ساتھ پکا مہین بن جائے گا وہ کیا ہے بڑی سادہ نظر آئی ہے آپ کو بات دیکھیں سبحان اللہ اور درجہ کتنا بھلند ہے اس عمل کے پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ اپنے اے بو خلیرہ اور تو یہ پسند فرید کہ تو کامل مومن بن جائے تو پھر تو اپنے لیے جو پسند کرتا ہو وہ ہی دوسرے گلی پسند کر سلام اللہ جو اپنے پسند کرتے ہو وہ ہی دوسرے گلی پسند کرو یہ اتنا بڑا عمل ہے اتنی بڑی عبادت ہے اللہ کا نبی نے فرمایا کہ یہ عبادت کرنے والے کامل مومن بن جاتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ کا بھی جاؤ اب آپ کمپیر کرنے یہ چیز کو کہ سائد آج جاگیں نفلی روزے رکھیں ہی جو رنگے کریں بہت اچھی چیز یہ ہے ترافتیں قرآن کریں بہت اچھی چیز یہ ہے لیکن یہ چیز ہمارے میں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کریں ہوافل سے یہ چیز پیدا نہیں ہوتے انسان کی وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ صفت پیدا کرنے کے لئے یہ چیز انسان کے اندر آ جائے ہے اس کی کسی مسلح کی ضرورت نہیں ہے کسی وضوع کی ضرورت نہیں ہے کسی حقابل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جو ضرورت ہے اس سے اس کے پیدا کرنے کے لئے اس لحے قلب کی ہے سبحان اللہ اس لحے قلب اس لحے کہتے ہیں دل کا سمر جانا ہو بن جانا ہو خوبصورت ہو جانا ہو یہ عبادات اور یہ عادات یہ جو عادات ہے نا اخلاقی عادات یہ جوہرہ ہے جوہرہ کہتے ہیں یہ ہاتھ سے جو عبادت کی جاتی ہے جسم سے جو عبادت کی جاتی ہے جوہرہ کرتے ہیں ان جوہرہ عبادت سے پیدا نہیں تھے بلکہ قلبی اصلہ سے یہ پیدا ہوتی ہے دل کی اصلہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے دل کی اصلہہ کرتا ہے تو اصلہہ کے اندر یہ رنگ چلنا شروع ہو جاتا ہے یہ انداس دل کے در آنا شروع ہو جاتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو وَنَّا تَعَوَدْ کے لئے کچھ کم نہ تھی کرو بھی ہوں بچہ شیئر ہے لگتا ہے کہ دل کی صفائی ترد ترے دل میں درد پیدا ہو جائے تجھے اس لئے پیدا کیا اس لئے نہیں پیدا کیا کہ تُو حجر عمرے کرتا رہا ہوں اس لئے بچڑا رہا ہے تو فرائزم نے تمہیں دے دی تاکہ تمہیں بولوں فرائز کو دکننگ بات سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ کیا ہے دل کی اصلاحی سب سے بڑی عبادت ہے ساری نفلی عبادت میں فرائز کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے فرائز کے بعد سب نفلی عبادت سے بڑھ کر عبادت جو ہے ٹاپ آف بلکی عبادت تو ہی فرائز کے درجے پہنچتی ہے